پرانوں سے پیارے ودیہارتھیو ساتھیو آج ہم چرچہ کریں گے دادا بھائی نورو جی کی بارے میں کیا دادا بھائی نورو جی بیٹا آج کس ہمارے لیکچر ہے دادا بھائی نورو جی کے جیون پریچے میں اس کے ساماجک آرثک راجنیتک درشن کے بارے میں اور اسے کے ساتھ میں اس کے ویچاروں کے ملیانکن کے بارے میں ہم چرچہ کریں گے مطلب کل ملا کر یہ ہے کہ دادا بھائی نورو جی کو میں شمگر روپ میں آج آپ کو شمجھا ہوں گا کیونکہ میں ویشش پریہاس کرتا ہوں کہ اگر کوئی ویچارک ایسا ہے جس کے انترگت ہمیں چار پانچ چھے لیکچری کے آسکتا ہوتی ہے تو میں اس کے ٹکڑے کر دیتا ہوں باقی اب جو ہے کچھ آدھونک بھارتی راجنیتک ویچارک ایسے ہیں جنہوں کو ہم ایک ایک لیکچر کے انترگت ہی شمگر روپ میں سمجھا سکیں گے تو آج ہم چرچہ کریں گے دادا بھائی نورو جی اس کا جیون پریچے لائف اس کے اس کا آرثک ساماجک اور راجنیتک درشن ٹھیک ہے بیٹا لیکچر نمبر پند رہ ہوگا تو نوٹ کریں گے آپ ٹھیک ہے لیکچر نمبر پند رہا ہاں میں یہاں ضرور کہنا چاہوں گا دیکھو بیٹا بھالے ہی ہم راجن بھارتی راجنیتک ویچارکوں کو آپ کو سمجھا ہے ابھی آدھونک بھارتی راجنیتک ویچارک چل رہے ہیں لیکن یہ دے آپ ان کو سمجھنا چاہتے ہیں تو میں ویوستیت روپ میں جو لیکچر اپلوڈ کرتا ہوں آپ کو ویوستیت روپ میں ہوں اس کو کرمباد روپ میں دیکھنا ہے میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کرمباد روپ میں لیکچر دیکھنا آپ کو بیچ میں ایسا نہیں کرنا ہے ایک لیکچر نمبر ایک دیکھ لیا پھر لیکچر نمبر پند رہ دیکھ لیا ایسے سمجھ میں نہیں آئے گا بیٹا کیونکہ میں پرتے ایک لیکچر میں کسی نے کسی روپ میں ڈائیگرام بناتا ہوں ستر دیتا ہوں کسی لیے جس سے کہ آپ ان باتوں کو سمجھ سکیں ٹھیک ہے یہ بات آپ کو دھیان میں بھکنی چلی ہم چرچہ کریں گا آج دادہ بھائی نورو جو کی بیٹا سب سے پہلے تم آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں بھلے ہی راجہ رام مہن رائے جو کی آدھونک بھارت کے جنک نرماتہ مانے جاتے ہیں آدھونک بھارتی راجنطک چنتن کی جنک سنستاپک مانے جاتے ہیں کون راجہ رام مہن رائے تو ہم چاہے راجہ رام مہن رائے کو سمجھیں دادہ بھائی نورو جی کو سمجھیں مہادے گوئن رانڑے کو سمجھیں گوپال کرشن گوکھلے کو سمجھیں لالالاج پترائے کو سمجھیں ایوین چندرپال کو سمجھیں روکمانے بالکنگادر تلق کو سمجھیں یا مہنداز کرمچند گاندھی جی کو سمجھیں مطلب راجہ رام مہن رائے سے لے کر گاندھی جی تک کے ویچارکوں کو یہ دے آپ کو سمجھنا ہے تو اس کے لیے میں نے یہاں ستر تیار کی ہے ان ستروں کو سمجھو میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ سمجھنا کے بعد میں آپ کو آدمی بھارتی راجنٹک چندر کو سمجھنے بھی دکتی ہی نہیں آئے گی یہ دھیان رکھنا ہے اب ڈالا بھائی نورو جی ہیں یہ بیٹا ادھار راشتروادی ہیں یا اگر راشتروادی ہیں ادھار راشتروادی ہیں اگر راشتروادی کہاں سے آگئے اگر راشتروادی کہاں سے آگئی بیٹا اس کے لیے میں نے سواتھ انترتا آندولنھ کو مطلب شوطنطرتہ آندلن کو تین کالوں میں پیوہجت کیا جاتا ہے جس سے کہ ہم ہمارے بہارتے میں جو راشتے آندلن ہوا ہے جو شوطنطرتہ پیراپتے کے لئے آندلن ہوا ہے اس کو سمجھ سکیں اب یہ تین کال کون سے ہیں یہ تین کالوں میں نے نام بھی لکھے ہیں ادھار راشتیتہ کا کال اگر راشتیتہ کا کال اور گاندھی یوگ یا راشتیتہ کا گاندھی یوگ اب 1885 سے 1905 تک کا جو کال ہے 1885 کیوں لیا کیونکہ بیٹا 1885 میں بھارتی راشتی کانگریس کی استھاپنا ہوتی ہے اور بیٹا بھارتی راشتی کانگریس کی استھاپنا سے پہلے مطلب جب 1877 میں سوطنطرتہ سنگرام ہوتا ہے تو اس سمیہ بھارت کی جنتہ کا روز بہت زیادہ بڑھ گیا تھا ایک پرکار سے میں کہہ سکتا ہوں کہ ہینسک کلانتی پورا روپ میں ہینسک کلانتی کی سمبھانہ بن رہی تھی ایسی استطی میں انگریج ادھیکاریوں نے یہ ویچار کیا کہ کیوں نہ ایک ایسا سنگتھن استھاپیت کر دیا جس سے کی بھارتی جنتہ کے روز کو کم کیا جائے اور اس کو دار بنا دیا جائے اس لیے اس لیے اے اوہ کے دوارا بھارتی راشتی کانگریس کی ستھاپنا کی گئی تھی اب 1885 سے لے کر کے 1905 تک کا جو کال ہے وہ دار راشتیتہ کی کال میں آتا ہے یہاں جو راج ارام مون را ہے دادا بھائی نورو جی مہادی گوین رانارے گوپالکرشن گوکھلے آتے ہیں اس میں بھیشیح کرد hommes بھیشیح کرد رہے چار ہیں باقی تو بہت ہیں ادھیکن مہتivan پون Zakzin چندک آتے ہیں وہ چار آتے ہیں راج ارام مون را ہے دادا بھائی نورو جی محادی گویند رانارے گوپالکرشن گوکھلے اور ان چاروں میں بھی مہتو پرنکو نے گوپال کرشن گوکھلی کیوں کیونکہ گوپال کرشن گوکھلی نے ادار راشتر وادیوں کا نیتر تو کیا تھا اس کے نیتہ تھے یہ تو یہ آپ کو سمجھنا ہے بیٹا اس کے بعد میں انیس سو چھے سے انیس سو انیس تک کا جو کال ہے مطلب شاہ تنتر تا آندلون کا جو کال ہے اس کو ہم تین بھاگویں مات رہے ہیں نا دوسرا کال جو ہے وہ اگر راشتی تک کا کال ہے یہ کہاں سے کہاں انیس سو چھے سے انیس سو انیس اچھا اس کے پرتنی دی ویچارت کون ہے لال بال پال مطلب لالالا اس پترائے ویپین چندر پال لوگ مانے بالا گنگا در تلک اور ان تینوں میں بھی مہتو پرن ہی تین ہی ہے باقی اور بھی ہیں میں آگے چرچہ کروں گا آپ کو تو ان تینوں میں مہتو پرن کون ہے لوگ مانے بالا گنگا در تلک کیوں کیونکہ لوگ مانے بالا گنگا در تلک اگر راشتر وادیوں کے نیتہ تھے اچھا ادار راشتر وادیوں کے نیتہ کون تھے تو دونوں کی مہتغپرن کون ہو گئے اور دونوں کی فر dass اچھی سمجھ جاتے ہیں تو گرام subt стороны لكن کیا نہیں ہے جد سمجھہگا State اوڈا نیسو بیس سے نیسو سو سنتالس دنسو سین pousاند ٹاریس محومQuéات سکتے ہیں تو آج ہم کس کی طرح کریں دادا بھائی نورو جی کی تو دادا بھائی نورو جی دادا بھائی نورو جی یہ سمجھا رہے ہیں تو دادا بھائی نورو جی جو ہیں وہ ادار راشترواد کے انترگتی آتے ہیں دادا بھائی نورو جی کی ایک ایک بات کو سمجھانے کے لیکن سمجھانے سے پہلے یہ آپ سکتر سمجھیں گے اس کے بعد میں دادا بھائی نورو جی کی باتیں یہاں سے ہم شروع کر دیں گے لیکن پہلے آپ کو اچھے سکتر سمجھنے اچھے سکتر سمجھنے کے بعد میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں آپ کو کہ جو یہ ادار راشتروادی ہیں جس میں انگینات ہیں لیکن مکھے چار ہوگے راجہ رام مون رہا ہے دادا بھائی نورو جی مہادے کو اندران ناڈے کو پرکشن گوگلے بیٹا ان کے بیچاروں کو آپ ایجی لیا آسانی سے سمجھ سکتے ہیں سکتر سمجھیں نمبر ایک بیٹا سب سے پہلی جو بات آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے مول لکچے کیا مطلب ہے بیٹا اس کا مطلب یہ ہے کہ آدھونک بھارت کے راجنتک چنتن کا مول لکچے کیا ہے پہلے تو یہ پتہ ہونا چاہیے اب مول لکچے کا مطلب یہ نہیں کہ دادا بھائی نورو جی کا یہ لکچے نہیں 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 راجہ رام موہن رہے سے لے کر کے یہاں اٹھار سے پچھاسی سے راجہ رام موہن رہے سے لے کر کے اور گاندھی جی تک کا جو کال ہے اس کے انترگر جو چنٹن ہوا ہے اس سارے چنٹن کا 85 85 سے لے کر 1947 تک 1885 سے لے کر 1947 تک کے انترگر جو چنٹن ہوا ہے اس چنٹن کا مول لکش کیا ہے بھارت میں آتم چیتنا راجہ رام مہن رائے نے سب سے پہلے شروعات کی تھی جس کو آدمی بارت کا زنگ مانے جاتا ہے انہوں نے پنر جاگران کی بات کی تھی اس کے بعد آپ گاندھی جی تک آئیے گا سب ہی آتم چیتنا سوال عمض کی بات کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ میں İnsحور راجی کی سب بات کر رہے ہیں اور یہ جو پریوردھن ہے اس پریوردھن کی سب بات کر رہے ہیں مطلب بھارت میں آتم چیتنا سوال عمض شروع راج کہاں پریوردھن پر burning رہا ہے خرس اپنی با 챙قی见 کو ک руみرا لکھر نہیں سب کا لکش راجہ رام مون رائے سے لے کر گاندھی جی سنپ ہم آدم تک سمجھ گئے نا اب ایک بات باتو تاو بیٹا کیا راجہ رام مون رائے مہا دیکھ دادہ بھائی نورو جی گوپال کرشن گوکلی نہیں چاہتے ہیں کہ بھارت کو آزادی ملی آزادی کی بات تو یہ بھی کرتے ہیں لیکن ان کا کہنا ہے ایک ویڈم منا ہے مطلب خدار راشتر وادیوں کے ایک ویڈم منا ہے کہ یہ برکی ساسنے کے ادھین رہتے ہوئے دیرے 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 آزادی پرات کرنا چاہتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ سماج ویواثتہ میں شدہر کر لو کیونکہ ہماری سماج ویواثتہ میں کمیاں ہے مطلب خود بات کرنا چاہتے ہیں لیکن اگر ویشتر ویادہ کہہ دیتا ہی نہیں ہمیں تو پہلے آزادی چاہیے لہے ہیں ہم نے ڈیفرانٹ دیکھے گا تو انوں میں یہ پہلے آزادی نہیں چاہطے ہیں جو Schr Kevin nach investigation چاہتے ہیں یہ پہلے آزادی چاہرہے ہیں جو coronavirus کے لیے حاصل میں دینا چاہتے ہیں تو واسطیق وہی بھلی آدھونک بھارت میں کسی بھی ویچارک کے رازمتک چنتنہ کا دھین کریں مولکچے سب کا یہی ہے بھارت میں جو ساعتنتر تا آندولن ہوا ہے وہ ساعتنتر تا آندولن کو یا راستی آندولن کو بھارت کی راستی آندولن کو مکہ تا تین بھاگویں ماتا جاتا ہے ادھار راشتیتہ کا کال اگر راشتیتہ کا کال گاندھی یوگ ادھار راشتیتہ کا کال اٹھار سے پچیاسی سے انیس سو پانس تک ہے یہ پہلے سماج ویستہ ہے مجھے ادھار کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد میں یہ کہتے ہیں کہ بریٹس سرکار انگریز لوگ بڑے دیالوں ہیں یہ میں آجادی دے دیں گے اس کا مطلب ادھار راشتروادی بریٹس ساسن کو وردان مانتے ہیں جرا سنکت سمجھے گا میرا پھر اگر راشتیتہ کا کال ہے یہ انیس سو چھے سے انیس سو انیس تک ہے اس کے مکھی جو بیچارک ہیں لالبال پال ہیں پہلے والے کے مکھی بیچارک راجرہ مہنڈا ہے دادا بھائی نورو جی مہادے گو اندران راڑے گوپالکشنگو اکھ لیں اب ان کا کہنا کیا ہے کہ سماج ویستہ میں صدہر باد میں ہوتا رہے گا مطلب ہمارے یہاں جو ہے ویوین پرکار کی کروٹیاں ہیں دھار میں چھتر منویسواس ہے تو ان کا کہنا ہے کہ یہ تو ہم بعد میں صدہر تریں گے پہلے تو ہمیں آزادی چاہیے جیسا کہ تلک نے کہا تھا سوراج میرا جنم سی دھاری کار میں اسے لے کر رہوں گا مطلب یہ پہلے جو ہے سوراج جی کی پرابتے کرنا چاہتے ہیں سماج ویستہ میں صدہر باد میں کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد میں آتا ہے گانڈی یو اب گانڈی یو کے انترگت گانڈی جی نے تو وہی بات آتی ہے کہ گانڈی جی نے ویشیش کر جو ہے دادا بھائی نورو جی اور گوپال کرشن گوکلے جو کی ادھار راشتے تک آلے میں آتے ہیں انہوں نے کہا کہ بھی جو ہے راجنیتک آدھار دھرم و نیتکتہ ہونا چاہیے تو گانڈی جی نے اس بات کو شوکار کیا کہ بھی راجنیتک آدھار دھرم و نیتکتہ ہونا چاہیے اس لئے گانڈی جی نے سادھ اور شادنی کے پویتر طاقی بات کی تھی کہ بھی ہمارا جو شادن ہیں وہ پویتر ہونا چاہیے تو ان کا سادھنی یہ تھا ستھے ہنسا اور ستھے اگرے تو ستھے ہنسا ستھے اگرہے کے آدھار پر جو ہے بھارت اپنی سوٹن پتہ کو پرابت کر رہے ٹھیک ہے بھارت میں حالا ہے کہ لاسٹ میں چل کر گانڈی جی نے کہہ دیا تھا کرو اور مرو کا نادہ دے دیا تھا کرو یا مرو لیکن مول بات یہ ہے کہ گانڈی جی کی اوپر جو ہے میں کہوں گا جو ہے دادا بھائی نورو جی کوپالکرشن گوکلے مہادی گویند راناڈے کے ویچاروں کا پرابہ پڑا ہے ان ویچاروں میں ایک نرنترتہ رہی میں تو یہ کہوں گا کہ منو سے لے کر مہنداز کرمچند گانڈی جی تک بھارت میں رازمتک چندن کی ایک نرنترتہ رہی ہے یہ کرم یہ نرنترتہ کبھی ٹوٹا نہیں ہے کیوں کیونکہ منو سے لے کر گانڈی جی تک ایک بات ابر کر سامنے آتی ہے کہ سب سے پہلے بیقتی بیقتقت اس طرح پر ایک نیتک پرانی بنے یا سر سے پہلے ایک ساسک کو نیتک پرانی بننا چاہیے نیتک ساسک بننا چاہیے اور اسے اپنا اتردائیتوں پونڈ روپ میں امانداری سے نبھانا چاہیے لیے ایسا کیا جائے تو ساسن اپنے آپ میں سفل رہے گا تیسرا بیقتیواری دھارنا آدھار ادھار ادھار وادی چندنی اس کا مطلب کیا ہے ادھار وادی بیچار دھارہ برٹین کی ہے برٹین ادھار وادی بیچار دھارہ کے لیے لوگ پری رہا ہے اب بریٹش ادھار وادی بیچار دھارہ کا پرابہ بھارت کی جو یہ ادھار راشتر وادی ہیں ان کو پر بھی پڑا ہے اس لئے ہم نے لکھا ادھار وادی چندن مطلب بھارت کا جو ادھار وادی چندن ہے واسطوی گروپ میں وہ بریٹش ادھار وادی بیچار دھارہ سے پرابہیت ہوئا ہے اب جو یہ ادھار وادی چندن ہے یہ واسطوی گروپ میں ویکتی وادی دھارنا اس کا آدھار ہے مطلب ویکتی وادی دھارنا کس کا آدھار ہے ادھار وادی چنتن کا ادھار وادی ویچار دھارا کا آدھار ویکتی وادی چنتن ہے ویکتی وادی ویچار دھارا کا کیندر بندی ویکتی کی سوطن ترتا ہے ادھار وادی ویچار دھارا کا کیندر بندی ویکتی کی سوطن ترتا ہے تو نشت روپ میں برٹین کی ادھار وادی ویچار دھارا کا پرباہ ہو بھارت کے ادھار راشت وادیوں پر پڑھا ہے اور انہوں نے بھی جو ہے ویقتی کی ساتھ انترتہ کو شویوکار کیا ہے اور اسے کے ساتھ ہم یہ بھی شویوکار کیا ہے کہ ویقتی اپنے آپ میں جو ہے سادھے ہوتا ہے جبکہ راج اور شماعت سادھن ہوتے ہیں جس کی سرچہ ہم اگلے والے ڈائیگرام میں کریں گے چوتھا ڈائیگرام منائی برٹیس ادھار وادی ماننے تھا کیا مطلب ہے واسط mandate�ی Wirsam اب جو انگلین کی ادھار وادی ویچار دار ہے اس کا پربہہ بھارت کے ادھار راشت وادیوں پر بھی پڑھا ہے دادہ بھائی نورو جی مہادر گوھن رانا ڈیڈ راج رام مون رائے گوپرکشنٰ گوپلے پر اس کا پربہہ پڑھا ہے اب پڑھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے جو ادھار راشت وادی ہیں اس میں چار ویچار اک مکہ طے ہیں راج رام مون رائے مہادے گوند راناڈے دادا بھائی نورو جی وہ پالکرٹن گوکلی اب یہ چاروں بیچارک ہیں یہ برٹین کی جو داروادی بیچار دارہ کی مول مانتہ ہے برٹی شداروادی بیچار دارہ کی مول مانتہ ہے کیا مانتہ ہے کہ ویکتی سادھ ہے راجی اور سماس سادھ ہیں تو آدھونے کے بھارت کے جو یہ ادھار راشترو بھائد ہیں انہوں نے بھی یہ بات سیوکار کی ویکتی اپنے آپ میں سادھ ہے جبکہ راجی اور سماس سادھ ہیں کیونکہ راجی اور سماس کا نرمان ویکتی نے اپنی لی کیا ہے اس لیے ویکتی کا عہد کسی بھی صورت پر برداس نہیں ہو سکتا ہے مطلب ویکتی اپنے آپ میں سادھ دے اس لیے انہوں نے یہ بات کیے کہ ویکتی ویکتی یہ ہونے کے ناتے اپنے آپ نے سممان کے یوگے اسے کسی بھی سانسارک سادھنے سے نہیں تولا جا سکتا اس بات کو بھارت کے ادھار راشترو بادی نے شدکار کیا ہے اور اسی کے ساتھ میں بھارت کے جو ادھار راشترو بادی نے انہوں نے صاف کہہ دیا ہے کہ جس سماج کے انترگت آتم نرنے آتم نرنے اور اسی کے ساتھ میں ویکتی کے تیس طرح پر شہتن ترتا ہوگی وہے سماج ایک سریشت سماج ہوگا مطلب وہے سماج ایک سریشت سماج ہوگا جس کے انترگت ویکتی ویکتی وقت زیادہ زیادہ شہتن ترتا ہو آتم نرنے کی زیادہ زیادہ شہتن ترتا ہو تو وہ سماجہ ایک سریع سماج ہوگا کہ اس سواثنطر کے بات جو آتی ہے کہ برٹیش اداروادی ویچاردھارہ کے انترگت اس کی مونمانتہ ہے اس بات کو بھارت کے ادار راشتر وادی نے بھی شرکار کیا ہے اس کا مطلب یہ ہوگا ہے کہ بھارت کے انترگت جو ادار راشتر وادی ہیں ان ادار راشتر وادی اوپر برٹیش اداروادی ویچاردھارہ کی مونمانتے ہیں مونمانتوں کا پربعہ پڑا ہے کلیئر پانچوہ ہے ویڈمنا کیا مطلب ہوا ویڈمنا یہ ہے کہ بھلے دادا بھائی نورو جی ہو گوپارکشن گوکھلی ہو ارثار جو یہ ادھار راشتر وادی ہیں جسے میں نے چاروں کا نام لیا ہے جو ادھار راشتر وادی ہیں ان سب کی ویڈمنا یہ ہے کہ یہ برٹیس ساسن کے آدھین برٹیس ساسن کے آدھین رہتے ہوئے جو ہے دیرے 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 کرم سے سوکن ترتا پرات کرنا چاہتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ پہلے سماد ویوستہ میں صدار ہو جائے اور برٹی سرکاری تین دیرے 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 کانون بنا کر کے سٹیپ بائی سٹیپ ہمیں آزادی دے دیں گے یہ ایک ویڈمنا ہے ادھار راشتر وادی اگر راشتر وادی ان سب کہہ دیا کہ آپ لوگ بھیک مانگ رہے ہیں ادھار راشتر وادی سے اگر راشتر وادی کہہ رہے ہیں لالوال پال تینوں نکا ہے کہ آپ بھیک مانگتے ہیں کہ ہمیں بھیک چھا میں آزادی دے دو تو یہ کہتے ہیں کہ بھیک مانگنے اس کا بھیک نہیں ملتی اور ملنے میں نہیں چاہیے کون کہتے ہیں لالوال پال کہتے ہیں یہ بات اس لئے ان کے ایک ویڈمنا ہے چھٹا ہے ادھار وادی درشن کی شوتر ارثات واسطیک روپ میں اگر آپ کو ادھار راشتر وادی جو کال ہے یا ادھار راشتر وادی کی جو ویچار دھارہ ہے اس میں چار ویچارک مکت آتے ہیں دادہ بھائی نورو جی تو واسطم میں اس ادھار وادی درشن کے یہ ستر ہیں اب بھلے یہ دادہ بھائی نورو جی ہو مادے گو اندران آڑے ہو گوپال کرشن گوکھلے ہو ان سب نے ادھار وادی درشن کے ان ستروں کو شوکار کیا ہے تو یہ ادھار وادی درشن کے ستر ہیں اب بھلے کوئی بھی ادھار وادی ویچار کو بھارت کے انترگت مطلب آدمی کے بھارت ہیں بھلے کوئی بھی ادھار وادی ویچار کیوں نہ ہو ادھاروائی درشنیکن سپنوں سے پرباویت ہوا ہے ان کو شوکار کیا ہے جیسے پہلے آپ دیوات تو ادھاروائی اس بات کو شوکار کرتے ہیں برٹین کو ادھاروائی ویچار دھرہ بھی اس بات کو شوکار کرتے ہیں مون مانت ہے یہ یہ کہ ویعکتی میں ویویک ہوتا ہے ویویک ہوتا ہے تو اس کو ساتن تر چھوڑ دیجئے گا اور راجے کم سے کماز تک شیف کریں تو اس بات کو آدھنک بھارت کے ادھاروائی دنے شوکار کیا ہے دوسرا سائشن اتا کو آدھنک بھارت کے جو یہ ادھاروائی ویچار ہے کیا دادہ بھائی نورو جی کو پہلکشن کو اکھلے انہوں نے بھی شمکار کیا ہے تاکرتی کا ادھیکار کی بھی بچے کو جنم کے ساتھ کچھ ہے ادھیکار مل جاتے ہیں جن کو سرکار بھی نہیں چھین سکتی ہے راجے بھی نہیں چھین سکتا ہے تو یہ جو ہے ادھاروائی درشن کا مور ستر ہے جو کہ برٹین میں لاغو تھا اور بھارت کے داروائی ویچار کو نے بھی کہہ دیکھ ہم بھی تو منشی ہیں ہم بھی منشیت ہیں ہم یہ آزادی ملنی چاہیے کیونکہ جنم کے ساتھ ساتھ ملتا ہے بچہ تو اس لیے ان کو بھی آزادی ملنی چاہیے اور ویشیش کر جو یہ ترک دیا تھا برٹین کے انترے کا تو جان لوگ نے یہ بات کہی تھی بچے کو جنم کے ساتھ تین ادھیکار مل جاتے جی ان کا دیکار ساتھ تین ادھیکار سمپتی کا دیکار اور ان تین جان لوگ کی ان تین باتوں کے آدھیکار پر ان تین ادھیکاروں کے آدھیکار پر یہ لوگوان بھالک نادر تلک نے یہ بات اٹھائی تھی لوگ کے ویچاروں سے اور یہ کہہ دیا تھا کہ جو ہے تلک کہہ رہے ہیں اس پاس روپ میں کہ سوراج میرا جنم سیدھ ادھیکار میں سے لے کر ہوں جنم سیدھ ادھیکار تو یہ بات جان لوگ نے کہی تھی اس کا مطلب ہوگا کہ بھارت کے بھلے ہی ادھار راستروادی ہیں گاندھی جی ان سب کے اوپر پسچمی بیچار دھرک پر بھاپ پڑھا ہے سمانتیم ویقتی کی گریما ارثات واسطیقی روپ میں ادھاروادی درشن کا دوسطر ہے و چوتھا ہے سمانتیم ویقتی گریما مطلب ہی ویقتی کی گریما میں اشواس کرتے ہیں اور آپ دیکھئے گا ویقتی گریما میں اشواس کرتے ہیں اس لیے آدھونک بھارت کے جو راجمتی کی بیچار رک ہے ادھار راشتروادی انہوں نے ساکھ کہہ دیا ایک ویقتی اپنے آپ نے سادھے راج سادھان ہے سماس سادھان ہے اس کا مطلب ایک ویقتی ویقتی ہونے کے ناتے سے سمان کے یوگے سمان کے یوگے تو اسے کسی بھی سانسارک سادھان سے نہیں تولا جا سکتا ہے اور تولنا ہی نہیں چاہیے ویہچارک شاہت نترتہ ویہچارک شاہت نترتہ کی بات آ رہی تو میں نے آپ کو پہلے کچھو کہا ہوں کہ ادھارواد کے کندر بندو ہی ویقتی کی شاہت نترتہ ہے ویقتی باد کی جو دھارنا ہے ویچاردہ اس کا بھی کندر بندو ہی ویقتی کی شاہت نترتہ تو یہ ویقتی کی شاہت نترتہ کو پر بل دیتے ہیں تو آدھونک باعت کے جو یہ ادھار راشتروادین انہوں نے ویقتی کی شاہت نترتہ کی بات کی ہے اس کا مطلب بیہچارک شاہت نترتہ تو یہ ادھار درشن کے پانچ سکتر ہیں ان پانچ سکتروں کو آپ اچھے سے دھیان رکھیں گے پھر بھلے ہی آپ ادھار راشترواد کے انترگت ادھار راشتروادین کے انترگت یا ادھار راشتتہ کے کال میں جتنے بھی ویچارک آتے ہیں ان ویچارکوں نے ان پانچوں باتوں کو شلکار کیا پھر بھلے وہ دادہ بھائی نورو جیوں مہادی گونج رانانڈے ہوں راج آرام مون رائے ہوں وہ پالکشن گوکھلے ہوں مکہ تے یہ چار ہے باقی اور بھی ہے جن کے چرچہ ہم آگے کریں گے ٹھیک ہے مطلب آگلی لیکچئر میں اب ہم شروع کرتے ہیں ویششکر دادہ بھائی نورو جی کی سب سے پہلے ہم لیں گے اس کا جیون پریچہ میں شنکشے میں بتاتا جاؤں گا دیکھیں گا سب سے پہلے تھی یہ ہے کہ دادہ بھائی نورو جی کو جنتہ پریم سے پریم سے کتام ہے کہا کرتی تھی کیوں کہا کرتی تھی کیونکہ واسطوی کے روپ میں جنتہ دل سے ان سے پریم کرتی تھی پریم کیوں کرتی تھی کیونکہ واسطوی کے روپ میں بھارتی دریدرتہ کو سب سے پہلے مطلب بھارت کی دریدرتہ کا پرثم درسن دادہ بھائی نورو جی نے ہی کرایا تھا کہ بھارت کی گریبی کا مول کاران کیا ہے انہوں نے صاحب کہہ دیا ہے کہ بھارت کی گریبی کا مول کاران ایک ہی ہے کیا کہ بھارت کا دھن بدیشوں میں جا رہا ہے بہار جا رہا ہے انگلینڈ میں جا رہا ہے جبکہ انگلینڈ کے ادھیکاری انگلینڈ کے بدیشیوی ترق دے رہے تھے کہ بھارت کی گریبی کا ایک ہی کاران ہے وہ کیا ہے جنسنگ آئے کہ عدیقتہ لیکن انہوں نے کہہ دیں کہ جنسنگ کارھ عدیقتہ جنسنگ کاریقتہ بھارت کی گریبی کا دریدرتہ کا کاران نہیں بلکہ بھارت کی دریدرتہ کا کاران ہے بھارت کا دھن بدیشوں میں جانا جسے کی دادہ بھائی نورو جی نے نرگم سیدھانت کا ہے نرگم سدھانت کا ہے نرگم سدھانت کس نے دیا ہے دادا بھائی نورو جی تو سب سے پہلے لکھنا ہے دادا بھائی نورو جی کانگریس کے سنستا پکوں میں سے ایک مہترپورن ویچارک تھے مہترپورن ودوان تھے کون دادا بھائی نورو جی پھر میں نے آگے لکھا ہے بمبئی پارسی مطلب واسطوی گروپ میں دیکھا جائے دادا بھائی نورو جی ہیں ان کا جنم ممبئی میں ہوا ہے اور ایک پارسی دھارمک پریوار میں ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ دھرمشی کیا ہو گئی پارسی کون دادا بھائی نورو جی دھارمک پارسی پریوار میں ہوا کب چار ستمبر اٹھار سو پچیس میں اور اس کے بعد میں تین بار یہ کانگریس کے سبھاپتی بنتے ہیں یہ بھی آپ کو دہاں رکھا ہے تین بار کانگریس کے سبھاپتی بنتے ہیں اٹھارہ سو چھےاسی میں کلکتہ اٹھارہ سو ترانو میں ملاہور اور انہیں سو چھے میں پھر کلکتہ میں مطلب تین بار یہ کانگریس کے سبھاپتی بنتے ہیں کون دادا بھائی نورو جی تو یہ آپ کو سنگچھےپ میں نوٹ کر لیں باقی اس میں ساری باتیں آپ سوامبی کہیں پربین کی جیونی کو پڑھ سکتے ہیں میں نے جمہتی بنواتیوں کو بتا دی اس کے بعد میں نیکسٹ بات لیتے ہیں دادا بھائی نورو جی واسطے کے روپ میں ایک ایسے چنتک تھے ایک ایسے بدوان تھے جنہوں نے بھارت کی دریدرتا کا درشن سب سے پہلے کرایا مطلب بھارت کی دریدرتا کا درشن سب سے پہلے دادا بھائی نورو جی نے کرایا تھا بھارت کی دریدرتا بھارت کی گریبی بھارت کی کمجور ارتویستہ ہے اس کا درشن سب سے پہلے دادا بھائی نورو جی نے کرایا تھا جنتا کو اور جنتا کو بتایا کہ بھارت کی دریدرتا کا مول کارن یہ ہے کیا ہے مول کارن ہے بھارت کا دھن جسے کی دادا بھائی نورج نے نرگم سدھانت کی سنگیہ دیئے ہے رین فیوری کی سنگیہ دیئے ناٹ کریں گے آپ سے ایک جام پوچھا جا سکتا ہے اب انہوں نے کہا کہ بھائی بھارت کی گریبی کا مول کارنی بھارت کا دھن چلا جاتا ہے انگلینڈ میں چلا جاتا ہے تو پھر اس کا علاج کیا ہے دادا بھائی نورجی کہہ رہے ہیں کہ سوراج جی اس کی اوش دیئے سوراج جی اس کی اوش دیئے سوراج جی کی پرابتی ہی بھارت کو دریدر ہونے سے بچائے گی اور بھارت کی ارتویسہ سدھرڑ ہوگی تو نوٹ کرنا ہے سوراج جی کا بھی ہم کہیں گے کہ اس طریقے سے گرز کر جو کہنے والے ہیں وہ دادا بھائی نورجی ہیں سوراج جی اس کی اوش دیئے کس نے کہی یہ بات دادا بھائی نورجی نہیں اب ہم اس کی رچنائے دیکھتے ہیں اس کی دو مہتپورن رچنائے ہیں پہلا ہے پاورٹی انڈ ان برٹیس رول انڈیا اور دوسرا ہے پاورٹی انڈیا یہ دو کتابیں ان کے مہتپورن ہیں اس کے بعد میں ہم ان کے آرثک وچار لیں گے دادا بھائی نورجی نے جو اپنے آرثک وچار دیئے ہیں وہ اپنی دو رچنائے ہی دیئے ہیں دو رچنائے کونسی ہیں پاورٹی ان ان برٹیس رول انڈیا اور پاورٹی انڈیا ان دونوں کتابوں کے انترگت انہوں نے اپنے آرثک وچار دیئے ہیں اور آرثک وچار میں میں آپ کو پہلے کہہ دیا ہے کہ واسطے کی روپ میں جو بھارت کی دریدرت ہے بھارت کی دریدرتہ کا درشن بھارت کی جنتہ کو سب سے پہلے دادہ بھائی نورو جی نے ہی کرایا ہے جس کو ایک نرگم شدہانت کہا جاتا ہے دریم تھیوری کہا جاتا ہے اب ایک ایک بندو لیں گے دو رچنائی ہیں جنس کے انترگات انہوں نے اپنے آرثی بچار دی ہیں دو رچنائوں میں نے یہاں پر نوٹ کر دی ہیں دو رچنائوں میں پہلا بچار لیں گے برٹی ساسن کی اپراکرتک ویتیہ تتھا آرثیق نیتی پہلا بندو نوٹ کریں برٹی ساسن کی اپراکرتک ویتیہ تتھا آرثیق نیتی مطلب واسطہ میں جو دادہ بھائی نورو جی ہیں ان کا کہنا ہے کہ برٹی ساسن کی جو ویتیہ نیتی ہے وہ واسطے کی روپ میں اپراکرتک ہے اپراکرتک اس لیے ہے کہ واسطہ میں یہ بھارت کے اوپر سارجنک رین بڑھاتے جا رہے تھے جبکہ انگلین والے اپنی ارثویستہ کو آگے بڑھاتے جا رہے ہیں اور سارا کا سارا جو بھار ہے وہ بھارت کے پر لاتے جا رہے ہیں تو ان کی جو ویتیہ نیتی تھی وہ پراکرتک نہیں بلکہ اے پراکرتک تھی اور وہ جان بوز کر کے بھارت کو آرثیق روپ میں کنگال کمجور جر جر کرنا چاہتے تھے جبکہ حقیقت دیکھا جائے تو جو داراستے ہو تو کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے وردان ہے لیکن دادا بھائی نورو جی نے مانا پرارب میں تو برٹس آسن کی پرسنسہ کی تھی لیکن انت میں جا کر دادا بھائی نورو جی کٹھوڑ ہو جاتے ہیں اور برٹس سرکار کے دورہ جو بھی غلط نیتی بنائی جاتی تھی دادا بھائی نورو جی نے کھل کر کے اس کے عالوج نہ بھی کی تھی دوسرا بندو ہے بھارت میں دھنکہ نرگم بیٹا دھیان دیں گے بھارت میں دھنکہ نرگم دھنکہ نرگم مطلب یہ ہے اس کو ڈرین تھیوری بولتے ہیں اب دھنکہ نرگم کا مطلب یہ ہے کہ واسطنی کروپ میں دادا بھائی نورو جی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت کی جو دریدرت ہے بھارت کی جو گریب یہ ہے بھارت کی جو کمجور اور ثویستہ ہے بھارت کی جو جرزریت اور ثویستہ ہے اس کا مول کارنی یہ کہ بھارت کا دھن انگلینڈ میں چلا جاتا ہے اب وہ بھارت کا دھن انگلینڈ میں کیسے چلا جاتا ہے کن کارنوں چلا جاتا ہے اس کے بارے میں دادا بھائی نورو جی نے سپسٹ کا ہے بھارتے میں دھن کا نرگم جسے کی رین تھیوری کہا جاتا ہے نرگم کا سدھانت بھی کہا جاتا ہے تو نرگم کا سدھانت کسندیا دادا بھائی نورو جی نے تو دادا بھائی نورو جی کہہ رہے ہیں کہ بھارت کا جو دھن بہار جا رہا ہے بھارت کا جن جو انگلینڈ میں جا رہا ہے یہ اس کا مکھے مکھے جو کارن ہے وہ کیا ہے نوٹ کریں گے بیٹیس عدیقاروی کی پیانسن بیٹیس عدیقاروی کی پیانسن کا سارا بہار بھارتی ارتحوستہ پر پڑتا ہے دوسرا یدھکا یا یدھکاری ایلکا بھوگتان مطلب یدھکاری ایلکا جو بھوگتان ہے جو خرچہ ہے وہی بھارت کے ماتھے پر ہی منا جاتا ہے تیسرا الز numéro بھارت میں بھٹیس سینہ کا خرچ بھارت میں بھٹیس سینہ کا خرچ بھارت کی پروہن کیا جا رہا ہے بھارت سرکار کے برٹین میں خرچے اگلا برٹیس ویہا شائق ورگ دوارہ کمائی میں سے شو دیس بھیجی گئی رکمیں نوٹ کریں گے برٹیس ویہا شائق ورگ دوارہ کمائی میں سے شو دیس بھیجی گئی رکمیں مطلب واسنیک روپ میں جو برٹیس ویہا شائق ورگ ہے اس کے دورہ کمائی میں سے وہ اپنے دیس میں دھن کو بھیج دیتے ہیں تو اپنی کمائی میں سے اپنی انکم میں سے بہت کچھ راسی وہ جس دیس کے ہیں اس دیس میں بھیج دیتے ہیں تو بھارت کا دھن جو بھیجی شو میں جا رہا ہے اسی کو نوروزی نے نرگم سے دھانت کا ہے دھن کا نرگم کا ہے ٹھیک ہے آپ اس کے بعد میں نوروزی کا ساماجک درشن لیتے ہیں مطلب سماج ویہاستہ سوشل سسٹم کے بارے میں انہوں نے کیا کہا ہے دادہ بھائی نوروزی نے واسطیق روپ میں مہادیوی گووندے رانہ ڈے کی طرح ساماجک شیطر میں یہ شکریہ نہیں رہی مطلب سماج ویہاستہ میں صدہار کرنے کے روپ میں جو یہ نوروزی ہیں وہ رانہ ڈے مطلب مہادی گووند رانہ ڈے کی طرح شکریہ نہیں رہی ہیں سماج ویہاستہ میں صدہار کے لیے شکریہ دادہ بھائی نوروزی اس کا کارن ہے دو کارن ہے اس کے پہلا ہے ویدیش پرواس ارثات واسطیق روپ میں جو دادہ بھائی نوروزی ہیں وہ ویشیشکر ویدیش میں ہی رہتے تھے اس کے ساتھ دوسرا ہے یہ پارشی علپ سنکھیک ورگ کے تھے پارشیوں کی سنکھیک بہت کم تھی تو پارشی علپ سنکھیک ورگ کے تھے یہ بہت سنکھیک ورگ کی سماج ویہاستہ میں اس تکچیپ نہیں کرنا چاہتے تھے کون دادہ بھائی نوروزی تو اس کا مول کارن ہے یہ اس لئے انہوں نے سماج ویہاستہ کے بارے میں اس تکچیپ نہیں کیا لیکن پھر بھی انہوں نے ویدوہا ویوہا مطلب ویدوہا کا دوبارہ سے ویوہا ہو ویدوہا پونر ویوہا کی بات کی انہوں نے اس کے سمرتن کی بات کی اس کے ساتھ میں جو ہے دادہ بھائی نوروزی نے دارمک چھتے میں جو اندیسواست تھا ان کی کمیوں کی طرف جرور سنکیت کیا ہے لیکن جو ہے راناڈے کی طرح مطلب مہادے گو اندیس راناڈے کی طرح یہ سکریہ نہیں رہی تھے اس کا مول کارنے کیول دوئے تھے ایک تو ویدیس میں زیادہ رہتے تھے اور دوسرا یہ پارشی علپ سنکیہ ورک کے تھے دونوں کارنا آپ لکھ سکتے ہیں اس کے بعد میں چوتھی بات لیتے ہیں نورو جی کا راجنیتک درشن دادا بھائی نورو جی کے راجنیتک درشن ہمیں مکتے ہیں اس کا ہاں سمجھنا ہے کہ ہم ادنی کس کا کر رہے ہیں آدمی بھار کی راجنیتک چنٹن کا سب سے پہلے آپ کو اس میں نوٹ کرنا ہے کہ جو دادا بھائی نورو جی ہیں وہ ایک اوہدار وادی چندک ہے یہ تو میں آپ کو پہلے بتا رہا ہے کہ اوہدار راشترا کا اکال 18.50 سے 1905 تک ہے تو اس میں نے راجرہ مہون رہا ہے مہادے گو جرانہاڑے دادا بھائی نورو جی گوپال کرشن کو اکلے آتے ہیں تو نشیط روپ میں دادا بھائی نورو جی کہیں ایک ادھار وادی چنتہ کہیں ٹھیک ہے اس لیے میں نے یہاں یہ دائیگرام بنائیں تو یہ ادھار وادی وچار دھارا کے سندھر میں ہی ہے مطلب ادھار راشتریتہ کے جو کال کے وچارک ہیں ان کے سندھر میں یا ادھار راشتر وادی وچار دھارا کو سمجھنے کے لیے دائیگرام میں نے بنائی ہے دادا بھائی نورو جی بھی ادھار راشتریتہ کال میں ہی آتا ہے ادھار راشتر وادی ویچار دھارہ میں ہی آتا ہے کون دادا بھائی نورو جی دادا بھائی نورو جی بریٹس ساسن کے ایک وردان مانتے ہیں اور نہ کہ دادا بھائی نورو جی بریٹس ساسن کو وردان مانتے ہیں بلکہ ادھار راشتریتہ کے کال میں جتنے بھی ویچار رکھے وہ سب بریٹس ساسن کو وردان مانتے ہیں نوٹ وہ گر راستری نو yearتہ کے کال میں جتنے بھی وچار ہیں وہ بیٹس دragon کو ابھی شاپ مانتے ہیں نوٹ دادہ بھائی نورو جی ہے نوٹ بریٹس دانکان کی نیاپریتہ مشواہ کرتے ہیں اب جہاں ڈیسی سائی شیفرری اڈا کے نیاپریتہ مشواہ کلے کہ بھائی نو رسی نہیں کرتے بلکہ بہالمی جسی ہو جی بھی وچار ہے ہے وہ سب téیس ورے بیٹسہ نے کی نیاپریتہ مشواہ کرتے ہیں جبکہ اگر راشترواد کی ویچار دارہ جوڑے ہی جتنے ویچار ہے کہ لالبال پال جیسے تو یہ بیٹیس ساسن کی نیای پریتہ مشواص نہیں کرتے کہتے ہیں کہ یہ نیای ہوئے نہیں سکتے تو انیائی ہیں یہ تو سوشن کر رہے ہیں ہمارا اور یہ تو ہمارے لئے ابھی ساپ ہیں یہ کبھی بردان ہوئے نہیں سکتے یہ ہمارے دیش کا بھرہ نہیں چاہتے ہمارے دیش کا سوشن کرنے کے لیے آئے ہیں ہمیں آرثی کی ویستہ کمجور کرنے کے لیے اپنی بھی آئے ہیں یہ ڈیپرینس ہے دونوں میں اور اس کے بعد میں یہاں دھیان دیں گے نیای پریتہ ڈیسواس لیکن انتم ورسوں میں کٹھور ہو جاتے ہیں افرہ ترارم میں تہلو بھائی نورو جی کہتے ہیں کہ بھائی جو برٹیس ساسن ہے وہ ہمارے لئے وردان ہے بریٹیس ساسن کی بیبی نیای پریتہ میں بھی دادہ بھائی نورو جیسواس کرتے ہیں لیکن جیوانے کے انتم ورسوں میں کٹھور ہو جاتے ہیں اور صاحب کہہ دیتے ہیں کہ برٹس سرکار کے دوارہی دے بھارت کے احیت میں کوئی بھی نیتی کارنہ بنایا جاتے ہیں تو ہم ڈٹ کر اس کا بھی روض کریں گے انتیم ورشم کٹھور بن جاتے ہیں نارم میں یہ نارم رہتے ہیں نارم رہتے ہیں تی ادھار راشتروادی وچائے دھارم آتے ہیں لیکن انتیم جیون کے انتیم سمیں میں یہ کٹھور بن جاتے ہیں تو ایسی ستمی اگر راشترو وادی بھی چاہ دھارے میں جاتے ہیں اس لیے دادا بھائی نورو جی ایک ایسے چنٹک ہیں ایک ایسے ودوان ہیں جو کی ادار راشترو وادیوں کے لیے بھی اور اگر راشترو وادیوں کے لیے دونوں پخش کے لیے یہ پریمی رہے دونوں پخش کے لوگ اس کو شوکار کرتے تھے دیکھیں کہ بڑی بچیتر بات ہے دونوں پخش کے لوگ جس کی طرح میں آگے کرنا چلیے ہم بندو روپ میں ان کے ایک بات کو سمجھتے ہیں راجنیتک ویچاروں کو پہلا ہے راجنیتک سکتہ کے نیتک آدھار کا پوشن مطلب واسطریک روپ میں دادا بھائی نورو جی نے اس راست روپ میں کہہ دیا کہ راجنیتک سکتہ کا جو آدھار ہے دھارہ و نیتکتہ کو ہونا چاہیے اب اس بات کا پرباہ آگے چل کر کے مہنداز کرمچند گاندی جی کو پڑھتا ہے کیونکہ گاندی جی نے صاحب کہہ دیا تھا جی نیتک راجنیتی نہیں ہے جس راجنیتک آدھار دھاروں و نیتکتہ نہیں ہو مالبس انہیتک آدھار دھاروں ہنا چاہیے نیتکتہ ہونا چاہیے نیتک ملے ہونا چاہیے تو اس بات کو جے دادا بھائی نورو جی نے بھی کہا ہے دوسرا ہے برٹس چریتر نیا پیتھ محص points دا دا بھائی نورو جی واسطریک روپ میں دیکھا جائے تو برٹس چریتر اور اس کی نیا پیتھ محص increased کرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ برٹیش جاتی سبحاؤ سے ہی بڑی چہتروان ہوتی سبحاؤ سے بڑی نیائی ہوتے لیکن آگے چل کر کہ اس بات کا کھلا سا ہوا کہ واسطحی کروپ میں تھی نیائے پریئے نہیں ہے لیکن دادا بھائی نورو جی سبات کو شوقار کر رہے ہیں تیسرا ہے برٹیش لوگ مت کو جاگرد کرنے کا پریہ تنہ آرطح دادا بھائی نورو جی نے بھارت کی سمجھے ہوں کے بارے میں برٹیش لوگ مت کو جاگرد کرنے کا پریاث کیا اور برٹیش لوگ کو جاگرد کرنے کا پریاث کیا جگانے کا پریاث کیا تو اس کا وینیفٹ لاب یہ ہوگا کہ بھائی برٹیش سنسد تک بھارت کی سمجھیں پہنچیں گی بھارت کی سمجھیں وہاں تک پہنچیں گی تو برٹیش سنسد ہمارے حیث میں کانون بنائے گی اس لئے دادا بھائی نورو جی جو ہے برٹیش لوگ مت کو جاگرت کھانے کی بات کرتے ہیں کہ بھی لوگ مت کو جگایا جائے اور اسے بات میں چوتھا ہے اپنے شواد کے ننمکستہ پر پرہار دادا بھائی نورو جی نے واسطوی کی روپ میں جو ہے اپنے شواد کے ننمکستہ پر پرہار کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو برٹیس سرکار ہے بھارت کو تیک اپنے وشوان کے چل رہے ہوں تو وہ کیا ہے کہ اپنا گھمن اپنا اہنکار پردرشت کر رہے ہیں بھارت کے لیے تو انہوں نے اس بات کا ویرو دکھیا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے اگلا ہے سماجبادی آگرہ دادا بھائی نورو جی نے واسطوی کی روپ میں سماجبادی آگرہ بھی کیا اس کے انترگلات وشش کر ہم یہ کہیں گے کہ دادا بھائی نورو جی وہ پہلے Hyd ethnic ہیں نوٹ کریں گے پہلے تیبا Sekunde دادا بھائی نورو جی وہ پہلے preached ہیں پہلے ویکتی ہیں جو کہ ایک سماجبادی ویچارک برٹیس کے سماجبادی ویچارک ہنڈ مہین شے ویچارک شممن رکھتے تھے اس لئے انہوں نے جو ہے سماجبادی ویچاردھارہ کا آگرہ کیا اگلا ہے سمدھانک تتہ سانتی پون شادنوں پر آگرہ دھیان دے جارہ چھٹا ہو گیا یہ سمدھانک تتہ سانتی پون شادنوں پر آگرہ کیا مطلب ہے دادا بھائی نورج نے کہا کہ بھئی یہ آگر ہمیں راجنبتک چھیترے میں کوئی پریورتن کرنا تو اس کے لئے کوئی بڑی کرانتی کی ضرورت نہیں ہے بلکہ سمدھانک اور سانتی پون شادنوں کے مادہم سے یہ پریورتن کیا جا سکتا ہے جیسے کی بڑی سرکار سے پر آرخنا کرنا بڑی سرکار کے سامنے یا چکائیں رکھنا پرتینی منڈل بھیجنا تو اس سے کیا بڑی سرکار ہماری اطمئے قانون بنائے گی اس لئے دادا بھائی نورج نے سمدھانک تتہ سانتی پون شادنوں کے مادہم سے پریورتن کرنے کی بات کی اور اس کے بعد میں سانتوہ بندو دیسی رجواروں کے مہتب کو شوکا دادا بھائی نورج نے ساتھ کہہ دیا کہ بھی جو بھارت کے انترگرد رجوارے ہیں بھارت کے جو رجوارے ہیں ان رجواروں کو ایک طرف مت کروا بلکہ ان رجواروں کو بھی آپ اپنے ساتھ لے کر کے سنگٹھن میں سامنے کر کے چلیں تو اس سے کیا ہوگا کہ بھارت میں ایک جوٹتا ہوگی تو اس سے برٹی سرکار ہماری باتوں کو مانتہ دے گی اس لئے دادا بھائی نورج نے دیسی رجوارے ہیں دیسی رجواروں کے مہتب کو بھی شوکار کیا اور یہ کہا کہ بھی ان رجواروں کو آپ اکیلا نہ چھوڑیں ان کو ساتھ لے کر کے چلیں یہ ان کا جو ہے نورجی کا راجنطق درسن ہوگا ہے مطلب ان کی راجنطق وچار ہوگی اس کے بعد میں ہم جو ہے نورجی کے راجنطق وچاروں میں پریورتن شوہ ساسن اور شوہ راجی کے دھارنے کی بات کریں گے یہ جو ہے پانچویں بات ہم لے رہے ہیں نورجی کے راجنطق وچاروں میں پریورتن شوہ ساسن اور شوہ راجی کے دھارنے مطلب دالہ بھائی نورجی کے جو راجنطق وچار ہیں انہیں پریورتن آتا ہے نیشیت ہے پر آرم میں یہ بڑے ادھار تھے لیکن انت میں کٹھور بن جاتے اس لئے انہوں نے شوہ ساسن اور شوہ راجی کی بات کی مطلب واسطلی گروپ میں نے کہنا یہ ہے کہ بھائی ٹھیک ہے ہمارا پون روپ میں شدار تب ہی ہوگا جبکہ ہمیں شوہ راجی کی پرابتی ہو جائے گی کیوں کیونکہ دریدرتہ جو بھارت میں بھارت کی دریدرتہ کا امول کارن ہے کہ بھارت کا دھن انگلینڈ میں جا رہا ہے اب اس کی اوشلی کیا ہے اس کی اوشلی شوہ راجی ہے اس لئے دادہ بھائی نورجی نے کہہ دیا کہ اس بیمارے کا علاج تب ہی ہوگا جبکہ ہمیں شوہ راجی کی پرابتی ہو جائے گی مطلب ہمیں شوہ ساسن مل جائے گا ہمیں شورج مل جائے گا تب ہی جو ہے اس بیماری کا علاج ہو سکتا ہے آنتا اس کا علاج نہیں ہو سکتا اس کے بعد میں جو ہے چھٹا بات لے رہے ہم جیسے پورا کا پورا جو دادہ بھائی نورو جی ہیں دادہ بھائی نورو جی کو سمجھنے کے لئے آپ پہلا بندو دوسرا بھاگ تیسرا بھاگ چوتھا بھاگ پانچا بھاگ اور چھٹا بھاگ لے رہے دادہ بھائی نورو جی نے جو آرتھق چھتر میں بچار دی ہے سامجھک چھتر میں جو بچار دی ہے حالانکہ سامجھک چھتر میں جیسے نہیں رہے کیوں کہ یہ پارسی تھے اس لئے ہم کہیں الپسنکھیک اوورک چہتے تھے تو بہت سنکھیک اوورک کی جو مانتے تھے ان میں مزتکٹی نہیں کرنا چاہتے تھے اس لئے ساماج ہم انہوں زیادہ استقریب نہیں کیا لیکن پھر بھی اپنے ویچار تو دیئے ہی ہے تو اس کے آدھار پر ہم اس کا ملانکن کریں گے تو سب سے پہلے آپ نوٹ کریں گے دری درطہ کا ہمیں پرطم درشن دادا بھائی نورو جی پہلے ایسے بیکتی ہیں جنہوں نے دری درطہ کا ہمیں پہلے بار درشن کرائے بھارت کے لوگوں کو دری درطہ کا گریبی کا بھارت کی جو زرزریت ارتویستاتی کمزور ارتویستاتی اس کا سب سے پہلے درشن کرانے والے سب سے پہلے جنتہ کو بتلانے والے سب سے پہلے جنتہ کو پریچے دینے والے دادا بھائی نورو جی ہیں ٹھیک آگے بھارتی رازنیتی کے آرثک ویاکہ مطلب دادا بھائی نورو جی نے واسطحیق روپ میں بھارت کی رازنیتی کی جو ویاکہ کی ہے وہ رازنیتی کے آرثک ویاکہ کی ہے کیا کی ہے رازنیتی کے آرثک ویاکہ کی ہے اسے کے ساتھ میں ڈائیدہ بھائی نورو جی راجت campaign visit ملی ہونا چاہیے اسے کے ساتھ میں دادا بھائی نورو جی ایک ایسے بیکتی ہیں جنہوں نے دادا بھائی نورو جی ایک ایسے بیکتی ہیں ایک ایسے چن تک ہیں جنہوں نے شوکار کرنے کے کارن میں نے لکھا ہے آتا ہے دونوں پکچھوں مطلب شوکار کریں شوکار کریں شوکار ادھاراشترو وادیوں کا سادن ہے اس لیے آتا ہے دونوں پکچھوں کے نکٹ سمجھے جانے لگا مطلب یہ شوکار کریں شوکار ادھار راشترو وادیوں کا سادن ہے اس لیے دادا بھائی نورو جی ادھار اور اگر راشترو وادیوں ان دونوں کے نکٹ سمجھے جانے لگے نکٹ سمجھے جانے لگے سمجھ گئے اس کے بعد میں ایک دعاکیاں سے لکھیں گے ایک دعاں مہسانی مہسانی نے کہا ہے کہ دادا بھائی نورو جی کے سدھانتوں کو بھلے ہی کچھ کچھ ani تک سفلتہ ہی ملئے کچھ۔ تک بھی قرآن absolute بھی FIL害 بھی جو ہے دادا بھائی نورو جی جی جو دیا گاندھی نورو جی نے انکا اناشرن کیا مطلب دادا بھائی نورو جی کی وچاروں کا اناشرن گانی جی کیسے لیے میں لیکھ دیا ہے کس نے کہا یہ بات بچ سانی نکتا دادا بھائی نورو جی کی دادہ بھائی نورو جی کا آردھک چھتر میں جو نرگم صدحانت ہے رین تھیوری ہے اس صدحانت کا وہی مہتب ہے جیسا کی کارل مارکس کے اترکت ملے اور ورق سنگرس صدحانت کا مہتب ہے کارل مارکس کے ورق سنگرس اور اترکت ملے صدحانت کا جو مہتب ہے وہی مہتب دادہ بھائی نورو جی کے نرگم صدحانت کا ہے رین تھیوری کا ہے رین تھیوری کا یا جو ہے دان کے نرگم صدحانت کا ہے ٹھیک ہے یہ ہو گیا آپ کا دادہ بھائی نورو جی دادہ بھائی نورو جی کے انترکہ جتنی مہتبون باتیں تھیں وہ سب باتیں میں آپ کو شمجھا دی ہیں اور اس کے ساتھ یہاں نوٹ بھی کر دی ہیں جتنی مہتبون باتیں سار روپ میں نچوڑ روپ میں گاغر میں ساغر بھرنی والی جو باتیں ہیں اتنا سمجھنے کے بعد میں دادہ بھائی نورو جی کو پر ایسا کوئی کشن آپ سے نہیں پوچھا جا سکتا تو مجیسوا سے آپ دادہ بھائی نورو جی کو اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے انت میں میں اتنا ضرور کہنا چاہوں گا کہ آپ کو یہ دی ادھار راشتہ وادی ویچار دھارا کو بھارت کی ادھار راشتہ وادی ویچار دھارا کو بھارت کا جو ادھار راشتہ تکہ کال ہے اس کی ویچار کو کچھے سے سمجھنا ہے تو آپ کو یہ چھے کے چھے جو ستر ہیں ان چھے کے چھے ستروں کو نوٹ کر لیں گے جس میں پہلا جو ستر ہے وہ ستر تو ادھار راشتہ تکہ کال پر بھی لاغو ہوگا اگر راشتہ تکہ کال پر بھی لاغو ہوگا اور گاندی یک پر بھی لاغو ہوگا کیونکہ ان تینوں کا لقش یہ تو ہے ہی ہے کیا آتنچیتنا شوال امن آدمیتن سوراجے کا اموکرنا تتا پریوردن تو سوراجے تو یہ سبھی چاہتے ہیں اب وہ ایک الگ بات ہے کہ وہ دا راشتہ وادی کہہ رہیں گے پہلے سماج ویستام شدار کہ لو باد میں آجادی مل جائے گی ہوگر راشتہ وادی کہنے پہلے آجادی دے تو سماج ویستام شدار آباد میں ہو جائے گا اور گاندی جی نے جو ہے راجنی تک آدھا دھرم نیتکتہ کو بنا دیا جبکہ اس کی چرچہ پہلے ہی دادہ بھائی نورجی نے ہی کر دی تھی مہادی گو اندرانہ نے بھی یہ بات سے وکار کی تھی گوپال کشن گوکلے نے بھی بات سے وکار کی تھی جس کو کیا آگے تھا کرے گاندی جی نے اپنے بیچاروں کا آدھار بنا لیا راجنی تک آدھا دھرم نیتکتہ کو بنا لیا ٹھیک ہے یہ ہوگئے دادہ بھائی نورجی مجھے شواہ سے آپ دادہ بھائی نورجی کو شما گروپ میں اچھی سے سمجھے گئے اس پیٹا ہوگے تھینک ویری مچ تھینک ویری مچ